شان رمضہ کی رونق دیکھنے لگی دگڑی قسمت ہر ایک کی سبرنے لگی جوش رحمت میں عبر کرم آ گیا وہ مہینہ جناب علی تو ہمارا شان علم کا آج کا ایک اور سمی فائنل ڈیو بی بائی ہمانی کی کار کے لیے ہے یہ مقابلہ ڈیو بی بائی ہمانی یعنی نیچر کا نیا دور آج اس کا دوسرا سمی فائنل ہے اس کا فائنل ہوگا پر سورات یعنی شبہ اٹھائیس رمضان المبارک یہ تینوں ٹیمیں اپنے اپنے راؤنڈ کی فاتح ٹیمیں ہیں تیاری مکمل ہے انشاءاللہ بزر بزا کے آپ لوگ اتنان حاصل کر لیجئے جناب پہلا راؤن بزر راؤنڈ ہے جب بزر بجے گا سوال وہی پر رک جائے گا صحیح جواب پر دس نمبرز کا اضافہ غلط جواب پر دس نمبرز کی کمی صحیح جواب پر بھرپور تعلیوں سے ہم آپ کی حاصلہ افضائی کریں گے غلط جواب پر ہم حاصلہ افضائی نہیں کریں گے بلکہ ہم کیا کریں گے ایسے کریں ٹھیک ہے جانا تیار ہیں ایک جب ہم تعلیوں بتاتے تو پھر ہم مقابلہ کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز یہ وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے یہ بتائیے سال سال بتانا ہے آپ نے پاکستان کی آخری مردم شماری کب ہوئی سی دوہزار اٹھارہ دوہزار سترہ میں ہوئی پاکستان کی اس کو دوہزار سترہ کی مردم شماری کہا جاتا ہے آل رائٹ جناب یہ بتائیے اگر آپ نہیں جواب دے سکیں گے تو میں آپشنز دے کر آپ کی زندگی آسان مناؤں گا دوہزار سترہ کی جو مردم شماری ہوئی وہ تعداد کے اعتبار سے پاکستان کی کونسی مردم شماری تھی چھٹی ساتوی چھٹی یا ساتوی ساتوی غلط ہو گیا جواب چھٹی تھی سال بتانا ہے پاکستان کی پہلی مردم شماری یس سر نائنٹین ففٹی ون انیس سو اکاون وہ بھی بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب آپ نے اپنا ڈیمیج کنٹرول کر لیا یہ بتائیے اگر نہیں بتا سکیں گے تو میں آپشنز دوں گا کہ دوہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی کتنی ہے آپشنز بیس کروڑ ستتر لاک اکیس کروڑ پچاس لاک ایک بیس کروڑ پچاسٹر لاک بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب ہم بیس کروڑ ستتر لاک ہیں اوفیشلی کس نے سار ہکی کے ایک کھلاڑی ہے ان کو کہتے ہیں فلائنگ ہورس سی جی سمی اللہ سمی اللہ بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب اگلا سوال بہت ہی آسان ہے سمی اللہ کہ بھائی جی کلیم اللہ کلیم اللہ بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب سمی اللہ سے کلیم اللہ سال بتانا ہے سال کومن ویلت گیمز شروع کب ہوئیں یس سر ٹیم اے میں آپشنز دینے لگا تھا 1978 1930 میں ہوئی غلط ہو گیا جواب ملک کا نام بتانا ہے کومن ویلت گیمز کا آغاز کہاں سے ہوا ایتھنس کینیڈا پانچ سیکنڈ فائیو کس نے مجھایا پہلے سی سی نے جی سر ایتھنس غلط ہو گیا جواب کینیڈا اور تینوں برابر ہو گیا تینوں کی برابری پر تالیاں بھی آجنے دیکھیں کومن ویلت گیمز ہر کتنے سال سی چار سال چار سال بعد ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کا جواب سال بتانا ہے کومن ویلت گیمز آخری بار کب ہوئی دوہزار سترہ دوہزار اٹھارہ پانچ سیکنڈ فائیو فائیو یس سر دوہزار اٹھارہ ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب دوہزار اٹھارہ میں ہوئی ہے دلوں کو تھام لیجئے اس لیے کہ محسن صاحب سوال کرنے والے ہیں یا رسول اللہ تیرے درگ کی فضاؤں کو سلام گمبدِ خزراء کے تھنڈی تھنڈی چھاؤں کو سلام یہ کس شاعر کا لکھا ہوا کلام ہے ابھی صدیب بھائی نے پڑھا یہ کلام ابھی صدیب بھائی نے پڑھا تھا آپشنز دے دیجئے عبدالسطار نیازی یا محمد علی زہوری عبدالسطار نیازی صاحب یا محمد علی زہوری صاحب کے کلام ہے پانچ سیکنڈ فائیو باتائیے کیونکہ اس کا جواب نہیں دے پایا اب دیکھتے ہیں کہ وسیم وسی صاحب جو سوال کریں گے تو آپ جواب دے پائیں گے یا آپ لا جواب ہو جائیں گے جی وسیم وسی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کس مسجد میں کس نے بجایا بی نے مسجد اقصہ مسجد اقصہ میں کروائی بلکہ ٹھیک ہے آپ کا جواب اشرفی صاحب سوگوں کا پنکھا ملے گی نہیں ملا الطابع سے ڈیل ہوئی ہے کہ آدھے پیسوں بھی دے دیں گے آپ سوگوں کا پنکھ چار پنکھیں تو پھر پورے پیسوں پر ہی دے دیں ایسا کر لیں جب چار جا رہے ہیں تو چلنے بھائی کریں سوال کریں شائر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی یس سر حضرت حسان بن ثابت حضرت حسان بن ثابت بلکہ ٹھیک ہے آپ کا جواب کیا کہنے ہیں زہے بشربید آپ سوال کیجئے کوئی تو ہے جو نظام حسنی ایک منٹ اب جو سوال تھا وہ ہی بتانا ہے کیا سوال تھا آپ کے خیال میں یہ مظفر وارسی صاحب دے لکھتا ہے کیا آپ کا سوال یہی تھا بلکل ٹھیک ہے یہی سوال تھا اس لیے آپ بج گئے ٹھیک ہے جواب شیر سنے شیر اگر میرے پڑھنے کے دوران بذر بجا تو آپ نے مکمل کرنا ہوگا ٹھیک ہے دکھ درد کے ماروں سے میرا ذکر نہ کرنا گھر جاؤں تو یاروں سے میرا ذکر نہ کرنا پھولوں کے نشے من میں رہا ہوں میں صدا سے دیکھو کبھی خاروں سے میرا ذکر نہ کرنا وہ میری کہانی کو غلط رنگ نہ دے دے افسانہ نگاروں سے میرا ذکر نہ کرنا وہ شخص ملے تو اسے ہر بات بتانا وہ شخص ملے تو اسے ہر بات بتانا تم صرف اشاروں سے میرا ذکر نہ کرنا ہاں کیا بات ہے بھائی تعلیم میں یاد ہے شاعر کے لئے کیا کہہ رہا ہے یہ خوبصورت اشار جناب فرحت عباس شاہ صاحب کے لکھے میں یا جناب وسیع شاہ صاحب کے لکھے میں پانچ سیکنڈ میں کوئی چاہے تو بتا دے فائیو ابھی بھی موقع ہے آپ کے نمبر بھی کم ہے آپ چاہیں تو جانس لے لیں فرحت عباس شاہ ہے وسیع شاہ چلیں ٹھیک لیں وسیع شاہ صاحب کے یہ اشعار ہیں آخری سوال پہلے راؤنڈ کا وہی شیر پڑھ رہا ہوں اب آپ دیکھ لیے گا ٹھیک ہے یا بیچ میں دو جائیں گی تو مکمل کرنا ہوگا عذابِ دید میں آنکھیں لہو لہو کر کے میں شرم سار ہوا تیری جستجو کر کے سنا ہے شہر میں زخمی دلوں کا میلہ ہے چلیں گے ہم بھی مگر پیرہن رفو کر کے اجاڑ رت کو گلابی بنائے رکھتی ہے ہماری آنکھ تیری دید سے وضو کر کے یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخ رو کر کے ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخ رو کر کے کن کے اشعار ہیں محسن نقوی افتخار عارف محسن نقوی افتخار عارف کیا ایک ایسی ہند دے دوں جس کے بعد آپ تینوں کو جواب آ جائے گا ہندویاں جواب دے رہے ہیں جی محسن نقوی محسن نقوی صاحب کے اشارتے بالکل ٹھیک ہے آپ کا جواب آرائیٹ جناب چلنے جی تو پہلے راؤنڈ کے خدام پر نمبرز میں زیادہ فرق نہیں ہے انیس بیس کا ہی فرق ہے تو کوئی بھی ہے مقابلہ کہیں بھی لے کر جا سکتا ہے ٹیم بی پہلے تین تصاویر آپ کی تصاویر آئیں گی اپشنز دیں گے ہنٹس دیں گے اور اس کے بعد پانچ تک الٹی گنتی گنیں گے پہلی تصویر دکھائیے گا جناب آواز اگر بھی تھوڑی سی پڑھ سکتی سے بڑھاتے ہیں جی جناب یہ ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت کلام پاک انہی کی آواز میں سنی جاتی ہے شیخ عبد الرحمن اسودیس شیخ عبد الرحمن اسودیس بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب کیا کہنے ہیں اگلی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں ہاں جی یہ قدیم ترین تحذیب اسلام آباد کے نورت ویسٹ میں تقریباً 32 کلومیٹر اسلام آباد سے آگے جا کے گندارہ ٹیکسلا ٹھیک ہے چل صحیح ہے اس پہ لیکن اپنی رائے مجھے ڈاکٹر لیمیننسا آپ بھی دیجئے گا فیلال میں صحیح مان لوں اپنی رائے اس پہ دے دیجئے گا چل تیسری اور آخری تصویر دکھائیے گا بھر یہ کون ہے یہ کون ہے موسین 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 بھائی موسین بھائی موسین بھائی ٹھیک ہے جواب موسین بھائی کے لئے بہت ساری تیالیاں بجاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا جواب بھائی زپر صاحب اگر آپ بھی پرائیم دیکھنے ہیں تو مجھے ذرا واتشپ کے ذریعے اپنی رائے دے دیجئے کہ ہم نے اس سوال کو دوسرے والے کو ٹھیک ماننا ہے نہیں بڑھنا ڈاکٹر لیمیننسا آپ در اپنی مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے چلیں یہاں موسین جا جنہاں اگلی تین تصاویر ہم دکھا رہے ہیں کس کو کسی کو دکھا رہے ہیں کسی کو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے سر چلیں پہلی تصویر دکھائیے ہاں ہم فیصل سبزواری بلکہ ٹھیک ہے آپ کا دبا متحدہ قومی مومنٹ سے تعلق اور ابھی ہمارے یہ ڈیبیٹ کے سیگمنٹ میں بھی ہوتے ہیں علی صاحب علی بھائی اچھا جنہاں اگلی تصویر دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہے مزار اچھ شریر میں کس کا مزار ہے فائی فور بی بی جاوید آم بی بی مان لے سیگمنٹ آپ نہیں بتائیں ہوسلا رکھیں میں نے یہاں سے آواز آ رہی ہے بی بی جاویڈی کا مزار ہے میرے خیال ہے کہ اس کو ٹھیک مانا گیا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے آگے ٹھیک ہے ٹھیک مانتے ہیں آپ کا جواب آرائی ٹیسری اور آخری تصویر دچھائیں یوں نے وسیم پورا نام نہیں پاتا وسیم بھائی ہیں اس کا نہیں پاتا وسیم اختر وسیم مدامی وسیم وسی وسیم ٹھیک ہے آپ کا جواب اشرفید آپ کچھ کہنا دا رہا ہے میں نے پہلی جھلک دیکھی تو مجھے لگا شاید فاد مصطفیٰ کی تصویر ہے پہلی جھلک دیکھتی اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس پر میں اپنی رائے محفوظ رکھتا ہوں کوئی تفسرہ کرنے سے میں گریز کر رہا میں اس بات میں ٹھیک ہے آپ رہ گئے ٹیم اے کو دکھائیے آخری تین تصاویر جناب پہلی تصویر کون ہے یہ پیپلز پارٹی بابر بھی آتا ہے ان کے نام میں بسے فائیو فور سینیٹر بابر جاوید نائیں فرحت اللہ بابر اس کو صحیح اس لئے لیے مان سکتے کہ نام کہے اسے تو میں نے بتا دیا تو آپ کو ایک جملہ تو اور صحیح بتاتے نہ تو ہم صحیح مان لیتے اگلی تصویر دکھائیے گا کراچی میں واقع ہے کراچی کے علاقہ وزیر منشن جہاں قائدی آصب محمد علی جناح کی پیدائش بھی بالکل ٹھیک ہے آپ یعنی قائدان سے منصوبے ہمارا اب یہ بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بارہ تیسری اور آخری تصویر دکھائیں یہ کیونہ ہے یہ کیونہ ہے یہ کیونہ ہے ہاں ہنڈ ہنڈ کوئی ہنڈ یہاں بیٹھے میں اپسن ایک دو تین ان تین میں سے ایک ہیں اور بتائیں مڈ والے ہیں میڈ والے ہیں یہ یہ ہاتھ لاکر دیکھاؤں یہ اور جاگ بھی رہے آج تو سو بھی نہیں رہے اس سے زیادہ میں کیا آپ کی مدد کر سکتا ہوں اشرفی صاحب اشرفی صاحب تو وہ بھی ہے زبہر اشرفی صاحب محسن اشرفی صاحب محسن اشرفی صاحب وسیم اشرفی صاحب سلطان اشرفی صاحب سارے اشرفی لگو ایک نہ نکل آئیں گے کوئی نہ کوئی اشرفی تو جنون نکلے گی آپ بتائیں اشرفی صاحب کے جواب کو میں صحیح مانو یا نہیں مانو کیونکہ آپ نے اشرفی کہا کہ اتنا مشہور کر دیا اشرفی صاحبی لوگ زیادہ کیا آپ نے خود بھی ابھی اشرفی صاحبی پوکارا ہے تو اتنا مشہور کر دیا تو میں نے اشرفی بولا ہے ابھی سوال کے بعد تو میں نے نہیں بولا اشرفی سوال کے بعد نہیں میں نے اشرفی بولا سوال کے بعد اگر نہیں بولا تو مان لیتے ہیں ایک ایک مانا تھا صرف اس عظیم شخصیت کی ویسے آپ کا جواب ہم صحیح مانتے ہیں محمود رسول اشرفی صاحب کے لئے بہت ساری تعلیوں بیاد ہیں بھئی ہمارے یہ جو چاروں سنہ خان حضرات ہیں کیا کہنے ہیں ایک تو ظاہر عاشق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے زاکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اتنی اچھے اور نفیس اور زندہ دل انسان بھی ہیں ان کو دعاوں میں آت رکھیں ہیں بہت ساری تعلیوں ہمارے ہیں چاروں دوستوں کے لئے ایک دفعہ بجا دیں گے کیا کہنے ہیں چلے جناب اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری راؤنڈ کی جانب ساٹھ ساٹھ سیکنڈز ہوں گے آپ تینوں کے پاس پہلے ساٹھ سیکنڈز کے لئے کیا ہے کوئی جو آپ میں سے والینٹیئر کرے اگر ہے تو ہم اس کو ٹھیک مانتے ہیں ٹھیک مانتے ہیں میں نے کسی اور بات پہ کہا اگر پہلے بتا رہا ہے کوئی یا میں خود بتاتا ہوں کہ کس سے پوچھنا ہے میں نے پہلے ساٹھ سیکنڈز کے سوالہ آپ سے پوچھ دیں ٹھیک ہے اور وہ ٹیکسیلا والا سوالہ صحیح مان رہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ گندھارا اور وہ تو اس کو ہم نے پلس ٹین کیے تھے اس کو برقرار رکھیں پلس ٹین کو ٹھیک ہے جناب چلے جناب پہلے ساٹھ سیکنڈز ہیں ٹیمیں آپ کے اور آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا اور آپ نے ذرا خاموشی رکھنی ہے کیونکہ سیمی فائنل ہے کوئی بھی ٹیم جیس سکتی ہے مقابلہ بہت کلوز ہے اگر یہ مقابلہ برابر ہوا تو ہم دوبارہ کریں گے تیس سیکنڈز یعنی دوبارہ ایک سوال کریں گے اور اگر دس نمبر کا فرق ہوا تو چونکہ یہ سیمی فائنل ہے تو ہم ایک سوال کی ویعی سے وہ نہیں کریں گے اگر دس نمبر کا فرق ہوا دو ٹیموں میں تو ہم تھرٹی سیکنڈز کا ایک گیم دوبارہ کھیل لیں گے یا پھر ایک سوال یعنی ہم کچھ نہ کچھ کریں گے پھر ہم نے حتمی نتیجہ نہیں ہوگا دس نمبر کا مارجن ہے سیمی فائنل کی ویعی سے ایک سوال آگے پیچھے کسی بھی ویعی سے ہو سکتا ہے اس لیے ٹیم میں آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب قائد آزم نے چودہ نکات نہروک رپورٹ کے جواب میں دیا یا گاندھی کے رپورٹ میں بلکل تھی احرام مصر کس بادشاہ کی یاد دلاتا ہے کسرا فیرون فیرون بلکل ٹھیک جاپان کا قومی کھیل جوڈو ہاکی جوڈو تھی امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن جارج واشنگٹن بلکل ٹھیک ڈلی کا لال قلعہ ہمائیوں نے تعمیر کر رہا ہے شاہ جہاں نے شاہ جہاں تھی دنیا میں سب سے زیادہ ہیرے ساؤت افریقہ میں یا بھارت میں ساؤت افریقہ تھی عربی زبان میں قصص یعنی واقعات یا اقوام اقوام غلط ہوا چرن پرن جن کس پیغمبر کے تابے تھے حضرت یوسف حضرت سلمان حضرت سلمان تھی ملکہ موجودہ آئین انیس سو چھپن سے منشوئے یا تیہتر سے تھی کس شخصیت نے سب سے پہلے قائد آزم کو بابا اے قوم کہا قاضی اکبر یا لیاقت علی خان لیاقت علی خان غلط کس گلوکار کو شہنشائے غزل کہتے ہیں حسدوانی غلط قرارداد پاکستان کب منظور ہوئی انیس سو چالیس انیس سو ساٹھ انیس سو چالیس تھی مدینہ منورہ یعنی برکت والا شہر نور والا شہر برکت والا شہر غلط مشہور مجسمہ ابو الحال عراق میں واقع ہے یا مصر میں واقع ہے مصر تھی ہیں آپ کا جواب ارائٹ آپ اچھا کھیلیں بہت اچھا کھیلیں لیکن میرا خیال ہے کچھ بہت آسان سوالات کے بھی آپ نے صحیح جواب شاید نہیں دیئے چلیں لیکن آپ نے مقابلہ انٹرسنگ ضرور کر دیا ہے اور دس نمبرز کا مارزن ویسے بھی ہے تو دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے سی اور بھی میں فیصلہ کرلوں جی کچھ کہہ رہے ہیں مجھے جی جی کہہ دیا چلیں ٹیم بی اگلے ساٹھ سیکنڈز تک سوالات ہیں آپ سے اور آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب چوکلیٹی ہیرو یعنی وحید مراد یا محمد علی موسیٰ علیہ السلام کو کتنے موجزات عطا ہوئے نو پندرہ غلط حضور اکرم نے کس سنہ ہجری میں آخری حج کیا دس اکسٹھ نور الدین کس مغل بادشاہ کا نام شاہ جہان جہانگیر نبی اکرم نے کس عبادت کو جنت کی کنجی کہا نماز زکاة پاکستان کی کس شہر کو شیروں کا شہر کہتے ہیں لاہور منڈی باہدین اللہ نے آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا مٹی ہوا لیاقت علی خان کو مسلملی کا سیکرٹری جنرل انیس سو تیرہ انیس سو چھتیس بلکل ٹھیک تحریک آزادی کی کس رہنما کا اصل نام سید فیض الحسن شبلی نمانی یا حسرت مہانی بلکل ٹھیک بابا کیمیا جابر بن حیان یا ال بیرونی بلکل ٹھیک سورہ غنی یعنی سورہ واقعہ یا سورہ کہف ٹھیک پاکستان کا قومی پھول چمبیلی ٹھیک قوران پاک کی کس سورے کا نام سب سے طویل ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ کوسر بلکل ٹھیک سوئی گیس کے زخائر پاکستان کی کس طوبے میں بلوچستان یا سن ٹھیک پاکستان میں نافذ ہونے والا دوسرا آئین صدارتی تھا یا پارلیمانی صدارتی ٹھیک ہے آپ کا جواب اکی سر آخری ساٹھ سیکنڈز ہے آپ کے مقابلہ ہو گیا ہے انٹرسنگ اور آپ دونوں کے نمبرز تقریباً برابری تھے اس راؤنڈ سے پہلے اس کا مدب تو انہوں نے کیا واب بھی کر سکتے ہیں بڑا سمپل ہے جی کوکلی کرتے ہیں اکی ساٹھ سیکنڈز کا وقت ڈبلی بی مہمانی کی کار کے لیے مائک کھولیے آواز آرہی ہے چیک کر لیں چلیں آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تب وزیر آزم بین ازیر یا نواز شریف نواز شریف جنگ یرمو حضرت اسامہ کی زیر قیادت حضرت انس حضرت اسامہ مولانا محمد علی جوہر بھارت کے شہر رامپور یا دلی میں پیدا ہوئے رامپور ٹھیک چڑھتے سورت کی سرزمین جاپان یا روس جاپان ٹھیک ہندوستان کی کس ریاست میں خواتین نے سوا سو سال حکومت کی بھوپال حیدر آباد بھوپال بلکل ٹھیک اقوام متحدہ 1945 یا 1947 بلکل ٹھیک عالمی یوم سیحت یکم اپریل سات اپریل یکم اپریل غلط جھیل سیف الملوک وادی اے کاغان یا گلگٹ بلتستان کاغان بلکل ٹھیک پاکستان کے کس شہر کو نور محل بہاولپور کے اسلام آباد بہاولپور ٹھیک صلاح نواب شاہ کا نیا نام بین ازیر آباد یا رانی پور بین ازیر آباد ٹھیک کونسا سب سے چھوٹا جانور ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا چوٹی یا مکڑی چوٹی ٹھیک کونسا دریہ ہے جو ملتان کو بہاولپور سے ملاتا ہے ستلچ کے چناپ ستلچ ٹھیک مغلیہ سلطنت کا بانی ہمائیوں یا بابر بابر ٹھیک کرکٹ کی تاریخ کا پہلا ونڈے 1971 1999 1971 ٹھیک ہے ٹیلی فون کس نے اعجاد کیا مارکونی یا گراہم بیل گراہم بیل ٹھیک ہے جواب ہاں اب اس بحث میں جائب اغیر کہ ایک سوال اور ہو سکتا ہے دینی کیونکہ اگر ایک سوال اور ہوتا تو مقابلہ برابر ہو جاتا نہیں ہوا تو آپ ایک نمبر پیچھے ہیں جو کہ برابر ہیں کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ایک سوال کا مارجن دونوں کے پاس ہوگا ٹھیک ہے جنا اس لیے اب میں آخری سوال کر رہا ہوں جو جواب دے دے گا وہ جیت جائے گا بزر دونوں چیک کر لیں ٹھیک ہے جنا میرا آپ سے سوال ہے وقت ختم ہو گیا ہے ٹائم ہمارے پاس بالکل بھی نہیں ہے سوال بہت ہی آسان ہے نام بتانا ہے آپ نے پارے کا جس پارے کا میں پوچھ رہا ہوں دیکھئے گا کہ بزر کون بجاتا ہے پہلے اور وہ پارا نمبر ہے پندرہ جی سبحان اللہزی بلکو ٹھیک ہے آپ کا جواب اور یوں وی باہیوانی کی کار کے لیے آپ نے کیا ہے کولفائے ویری ویل پلیڈ لیکن آپ مجبوری ہیں ایک ڈیم آگے پر ٹیم سی کے لیے بھی اتنی تالیاں ہونے چاہیے کیونکہ انہوں نے اتنا ہی اچھا کھیلا ویل ڈان ٹیم بھی آپ مبارکو ٹیمیں اچھا کھیلا لیکن تھوڑا دا پیچھے رہ گئے ایک تھوڑا دا بخواہ اور اس کے بعد آج کا واقعہ دیگڑی قسمت ہرک کی سبرنے لگی جوش رحمت میں اپرے کرم آ گیا